بینگ انگلیش کلاسز پھر رائٹر کو ایسے لگا شاید اسے کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کہ کوئی پائلز جیسی بیماری ہو گئی کیونکہ اس کے سٹول میں سے یعنی جب وہ باتھروم جاتا تھا تو اس کے سٹول میں سے خون نکل دا تھا اور خون نکلنے کے وجہ سے وہ کافی کم ضرور چکا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو وہ زیادہ کماتا بھی نہیں تھا اور پورے دن بھر میں جو کمائی کرتا تھا وہ ہی اس کے کمائی رہتی تھی یہ سارے چیزیں ہم لوگ یہ لازٹ ٹام ڈسکس کی تھی آگے دیکھتے ہیں کہ کرشنا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے رائٹر سے کچھ پیسے لے ہسپیٹل میں جا کر اپنے آپ کو علاج کروانے کے لیے پھر ڈاکٹرز دیر ایڈوائز ڈیم سرجری کرشنا بہر سکیٹ سرجری کا مطلب آپریشن کرنا تو وہاں کے جو ڈاکٹر تھے ہسپیٹل کے انہوں نے کرشنا کو آپریشن کروا لینے کا سلا دی اس پر کرشنا کافی ڈھر جاتا ہے کیونکہ کرشنا کے لیے آپریشن کروا کے لیے اتنے آسان نہیں تھا کیونکہ سب کچھ اس پر ہی ڈیپینڈ تھا وہ ہی اکلوتا انسان تھا جو کماتا تھا کیونکہ اگر وہ آپریشن کر لے گا تو پھر وہ سے کم سے کم دو یا تین مہینے کے لیے بیڈرس لینا ہوگا تو پھر وہ سے پیسے کہاں سے آئیں گے خرج کرنے کے لیے کرشنا نیو امالیالی سادو this god man had treated کرشنا on an earlier occasion when کرشنا has started developing balls all over his body کرشنا یہاں پر ایک ملیالی سادو یعنی ملیالی یعنی کیرلا ایک سٹیٹ ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ان کو ملیالی کھا جاتا ہے تو وہاں کیرلا کا ایک سادو تھا جس نے کرشنا کو اس کے پہلے بھی ٹریٹ کیا تھا یعنی اسے کچھ ایرویدک وغیرہ دعوائیوں سے اسے اچھا کیا تھا تو کرشنا کو کونسی بیماری تھی وہ balls all over his body balls کا مطلب بتا ہے جب فوڑا فونسی کسی بھی چیز کے وجہ سے یا خاص کر جب ہمارے بدن میں گرمی بڑھ جاتی ہے اس وقت ایک ٹائپ کے فوڑی یا فوڑا نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس میں بہت خجلی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب کرشنا تھا وہ اس ملیالی سادو کے پاس اپنا علاج کروا کے لیے تھا پچھلی بار اب وہ کرشنا کو ملیالی سادو یاد آتا ہے جو لوگ اشور سے کافی جڑے ہوئے رہتے ہیں ان کو گارڈ مین کہا جاتا ہے جو گارڈ مین had given کرشنا the bark of some tree which he was supposed to crush and mix with the ducks eggs and eat اب وہ جو ملیالی سادو ہے اس نے کرشنا کو کچھ دوائیاں دیتی اور وہ اس دوائی میں bark of the tree یعنی جو لوگ پیڑ کی چھال ہوتی ہے اسے bark کہتے ہیں تو اسے bark of the tree یعنی پیڑ کی چھال دی گئی تھی اور اس پیڑ کی چھال کو کوٹ کر بدک کے انڈوں کے ساتھ mix کر کے کھانا تھا the full course of the treatment was 10 days اور اسے 10 دن ایسا کرنا تھا it seems کرشنا had been completely cured and after the treatment he never got a boil again ایسا کرنے سے کرشنا کے جتنے بھی جو فوڑا فن سے اس کے بدن میں آئی تھی تو وہ پھوری طرح سے چلی گئی تھی کرشنا went to see the god man again ایس بار پھر سے کرشنا کو اس انسان کی یاد آئی اور کرشنا نے تھان لکھی وہ اس انسان سے جا کر ملے گا now the god man had become too old apparently he told کرشنا that he did not have the strength to search for the plant but that he would describe it اب جب وہ کرشنا اتنی دنوں کے بعد اس انسان کے پاس جاتا ہے وہ ملیالی سادو کے پاس جاتا ہے تو کیا پاتا ہے کہ وہ ملیالی سادو کافی بوڑا ہو چکا تھا اس نے کرشنا کو کہا کہ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا اور اس جو پاودہ ہے وہ پاودہ کو دھون نہیں سکتا کیونکہ اس میں اتنی شکتی نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاودے کو دھون سکے لیکن کرشنا کرشنا کو اس ملیالی سادو نے اس کا ویوران بتایا کہ وہ پاودہ دیکھتا کیسے اس کے پتے دیکھتے کیسے کرشنا ہے to search for this plant اب کرشنا کو وہ جو پاودہ تھا وہ ڈھوڑنا تھا جنگل میں کیونکہ جنگل میں آپ لوگ دیکھو گنا تو ایک طرح کے بہت سارے پیڑ دیکھائے دیں گے لیکن اس کے جو کام ہوتے وہ جیسے ابھی ہم جو کھاتے جو کھانا والا پان ہوتا ہے وہ دیکھنے میں جو ہوتا ہے وہ دل کی ہے اسے آپ کھاؤ گے تو وہ زہری ہوتے دیکھ آؤٹ ڈا ٹیوبریس ٹروٹ مکس اٹ ملک اور ملک پاودہ مل گیا اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کی جڑ کو کاٹ کر اسے دودھ کے ساتھ میں مکس کر اسے پاس دن لینا تھا تو ایسا کرشنا نے کیا پاس دن اس نے جو جڑ کریپر ون آئی لسن تو اس ڈس کریپشن آئی واش شو دی واش لکن فور دا سیم کریپر وچ مارا این اپنا ہات تائید تو دن ایر سٹری ہو ریٹر کو ایسا لگا شاید جو کرشنا ہے وہ وہی پاودے کے بارے میں بات کر رہے جس کا ذکر پہلے کی یاد آئی ان کے باتوں کی یاد آئی تو ریٹر کو پتا چل گیا تھا کی کرشنا نے آلیڈ بتا تھا کی وہ کیسا دیکھتا ہے تو ریٹر نے ریٹر کو پاودہ پہلے سے ہی بتا تھا مارا اور اپنا کے وجہ سے تو ریٹر نے کرشنا کو اس پاودے کے طرف پاودے کے پاس لے کر گیا جہاں دونوں مل کے اس جھڑ کو نکالتے ہے کرشنا گراؤنڈ اس روٹ اور درنگ ایسا کرنے سے جب کرشنا نے جیسے بتا گیا تھا سادو کے ذریعے کی اسے کیسے لینا ہے دودھ کے ساتھ میں کھ لینا ہے تو ایسا اس دن کیا پاس دن کرنے کے بعد میں کرشنا کی جو بیماری تھی جھڑ سے نکل گئی جھڑ کھانے کے وزہ سے جھڑ سے اس کی وزہ رائٹ رائٹ کہتا ہے اس کی جو سیدھ ایڈی تھی وہ کافی دکھتی تھی اگر تھوڑا بھی چلتا تو اس کی ایڈی دکھنا شروع جاتی تھی سیدھے پیر کی اور اس کی ایڈی کے آس پاس کافی سجن رہا کرتی تھی تو رائٹ نے ایسا پایا کہ جو جھڑ کو کھانے کے بعد میں جو اس کی جو سجن تھی ایڈی کی وہ پوری طرح سے چلی گی تھی ڈاکٹر نے بھائی الاج بتا یا کہ اس کے جو ایڈی ہے اس کی آپ کرنی پڑی گی لیکن ابھی بھی جو رائٹر تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ جرد کھانے کے وجہ سے ہوا لیکن وہ بتا نہیں پا رہا تھا اسے سمجھ میں رہا تھا کی یہ کیسے ہو گئے پیوری ایک یوگا یوگ ہو سکتا پیوری 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 بیماری دھور کرنے کی انسانوں میں کافی طرح کی سوجن ہوتی یا ہر ہر انگوں میں یا جگے جگے ہمارے بدن میں بہت سوجن ہوتی ہے لیکن ریسرچ کر کے کون یہ سب پتہ لگا سکتا ہے فور پیپل لائک مہارا ریسرچ is of no importance at all کیونکہ مہارا جیسے لوگوں کا ریسرچ معنی نہیں رکھتا کیونکہ ان کا کوئی بیز نہیں ہوتا کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا صرف اپنے مو سے وہ کہتے ہے ریٹر کہتا ہے کہ یہ ساری چیز تب پتہ چلتے جب آدمی مجبور ہوتا ہے جیسے یہاں ایک example دیا گیا ملی ملی سادو بھوڑا پی کمزور جو آئی تھی اسے اس کے وجہ سے اس نے کرشنا کو پودے کے بارے میں باتایا انہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ملی سادو خود جا کر اس سیکرٹ پودے کو لے کر آتا تو اس سے کرشنا کو پتہ ملی سادو جیسے یا مارا جیسے جو لوگ ہوتے ان کا کہنا ایسا ہے کہ اگر یہ کسی کو اپنا سیکرٹ بتائیں گے یا اپنی جو دوا ہے تو اس دوا کی جو طاقت ہے اس کا جو اثر ہے وہ چلا جائے گا بکو اس بلی انڈیا نیٹی میڈی سیسٹم آر اور اس وجہ سے جب یہ جو نولیج ہے ایک انسان دوسری انسان کو بتاتا نہیں ہے تو دھیرے دھیرے نولیج انسان کے ساتھ میں چل گاتا ہے تو ایسا بہت سارا نولیج جو ہنڈیا میں تھا لیکن اب جو جنرے جو آ رہی ہے اس جنرے کو ہمارا پچھلا ہسٹری ہمارے تین ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے جو ہماری نولیج ہے وہ جنرے 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 جیسے جیسے جو لوگ ہیں جو اپنا نولیج اپنے پاس ہی رکھتے اور شیئر نہیں کرتے تو اس کے وجہ سے بہت پروبلم ہوتی ہے بس یہ تا دہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو بتائیے میرے چنل کے بارے میں دیکھتے رہے بیگ ویلیس کلاس is your master key towards success thank you very much